چشی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کوئی کلمہ اہل سلسل نے پڑھائے جاتا ہے دیکھئے کہ یہ تو پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تحمد ہے کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھائے جاتا ہے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے کتابوں میں در جا گیا ہے تو دیکھئے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن السنت سے ثابت ہوتا ہے رہا دگر کتابیں ان میں تحریفات اور الہاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کی طرف یہ جھوٹی بات منصوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا یہ جھوٹ ہے اور ایک الہاقی چیز ہے میں اس پر عالی حضرت امامل سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے یہ پندریوی جل فتاور رضی شریف کی میرے سامنے ہیں عالی حضرت امامل سنت رضی اللہ تعالی لکھتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وہ قال ابی الفارسیت من پیغمبرم یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں تو علماء لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی طرح جگہ پرالہ حضرت امامل سنت رضی اللہ تعالی اسی جل میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں بلکہ بہت سے رسالے خصوصا اکابر چشت کے نام منصوب ہے جس کا اصلا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کے طرف اس قسم کی باتیں غلط منصوب کی گئی ہیں آخر میں میں بائیسویں جل کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو سفر نمبر 491 پر ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالقین جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہیں اور تحفت العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے فرمائے اولاً اسی کا ثبوت درکان ہے کہ یہ کتاب حضرات چشت کی طرف میری بزرگوں کے طرف منصوب ہے اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نظمت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی تو وہ ایک ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کے طرف منصوب کی گئی العیاز باللہ اور اس کا ایک عام سفی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول خشت کلمہ تو یہ با میں اپنا نام ربیم پاک کی جگہ پر ڈالونا کیسا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ میں سمجھ گیا ہوں شاید آپ کو نہیں سمجھ آیا بھی یہ کلہ نیچے نقیل لکھی آئے میں انتے چوتھوں سالے بھولوی پھونے چھے اللہ دفتہ نے اٹھ دیس یاں ڈائی نہیں ہاں بھی بھی کر دیئے اصل میں یہ ہمارے بزرگوں پر اکتومت ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بابا فرید الدین نے کسی شخص کو کہا تھا کہ کلمہ کیا پڑھنا ہے کہہ جی لا الہ الا محمد الرسول فرمانے نہیں تو پڑھے کہ لا الہ الا چیستی رسول استغفراللہ کہیں ایسی بات نہیں سب کانیاں ہیں کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کئی کسی آؤ کا نام نہیں آسکتا یہ سب تو پتے ہیں ان کتابیں جو آج کے اولارتیم میں ہیں چھاپنے باتا کہ آپ کچھ بیچ میں ڈال لیتا ہے بتائیں آپ کو کاری اپنات نے یہ اس بات کی ہمارے علماء نے اس کی بلکل تردیم کی ہوئی ہے اور آج کا کسی نے اس کی تردیم نہیں یہ سب چھوٹ ہے چھوٹ ہے چھوٹ ہے آج سے دس سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں ہی میں نے ایک عبارت ہائی لائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف یو سے اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی صاحب اور اللہم صلی علیہ نقینا اشرف علیہ استغفر اللہ اور اس کے جواب بے اشریتانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے جس کی طرف تم رجول آتے ہو وہ چکے نبی الاسلام کے راستے پر ہے اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑا اس واقعے میں تسلی تھی خواب نہیں صرف واقعہ خواب پلس بیداری پھر لوگ کہتے ہیں نی جی اس میں لکھا وہ بے ساختہ تھا وہ اسے ہوش نہیں تھی سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں بابی کو تو ہوش نہیں تھی لیکن جس بابے کو اس نے خات لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا وہ تو ٹون نہیں سی نا ایک اکیلے بندے نے آمزہ بریلوی صاحب نے پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی اتنا بڑا مدرسہ ان کے اس زمانے میں بھی سیکڑوں ہزاروں علماء لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی حسام الحرمین اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائلائٹ کی یہ فرمولہ ان کا کام کر گیا تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا صبر کرو ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوم ہو آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاق ہیں اور آپ کی اپنی گستاقی نکل آئے تو لمحہ فکریہ تو ہے اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ یہ کہا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ این ایمان بن جائے نہیں ہو سکتا یہ وہ بلندر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلندر سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منچ اختیار کیا پھر کباریت کو تین طلاقیں دے دی پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتی ہے نا فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے اباؤ اجداد اور بزرگانے دین کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں پھر الٹی میٹلی ایک پبلیشر نے ہمت کی اور شبیب ادرز نے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لئے کتاب مسئیبت بن جائے گی ہشت بہشت جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے جس میں آٹھ چشتیا کے بزرگوں کی کتاب میں ہیں ان میں سے ایک فوائد السالقین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنجے شکر نے پاک پتن والے بزرگ یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور انہوں نے ملفوزات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ کتب الدین بختیار کاکی کے اور اس میں کئی ایک واقعات اس میں ان کے چکے آگے پیر تھے مہین الدین چشتی البتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری ان کے کونٹیکس میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا وہ ہم نے اتنی دفعہ آئی لائٹ کیا شبیر بردز نے وہ اس واقعہ کو مسلمان کر دیا وہ چشتی رسول اللہ جان لکھا تھا اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے ظاہر ہے مولوی بچارہ کوئی کالوجز یونیورسٹی سے تو پڑا نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس بورے واقعے کو نکال دوں یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں پھر ہم نے اس کو آئی لائٹ کیا کہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی سے آپ کتا نہ نکالیں جتنے مرضی ڈول نکال لیں وہ پاک نہیں ہوگا اصل اشیو تو اپنی جگہ موجود ہے وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ مہین الدین چشتی صاحب کی طرف منصوب ہے ہم ایک ہزار ٹن حسن ازان اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کی طرف منصوب کر دیا کسی نے تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو انہوں نے کہا نہیں تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ناؤذب اللہ پھر میں تمہیں مرید کروں گا تو اس میں لکھا وایا کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا اس نے فورا پڑھ دیا تو خواجہ نے انہیں نوازہ مرید بھی کیا اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے یہ تو میں نے تمہارے امدھیان کے لیے پڑھایا تھا سر کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے ٹائم کیامت تک جو جواب دینا جائے اس گالدہ پہلے میں کہتا سب پکی کہتے تھے پنجابی ہے تھوڑے سخت ورڈنگ ہے ہم نے اسے پھر مسلمان کیا مزید پہلی مسلمان تھی مومن مڑایا انگلیش کا ورڈ ایڈ کیا ٹائم اردو کا ورڈ ایڈ کیا کیامت تک اور اس میں کتنی آجزی ہے کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے پہلے جواب دیں نہیں سر کیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے سارے میل بیٹھیں اس کا کوئی جواب تلاش کریں ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے نہیں سر ٹائم کیامتہ کھا تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑتا ہے تو انہوں نے اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ اچھا پھر جب کہا پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے یعنی پھر تمہارا کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا انہوں نے دسو اوہ تھتیو اس نلت نہ بول دے چنگا سی زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی ماں تھاریاں بولی یعنی میں نہیں بولی وہ پنجابی میں آپ کو پتہ نا ایک لطیف ہے تو یہ انہوں نے کیا اور پھر پھر بھی مسئلہ آلنی ہوا پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لئے اتنی تمہید بنائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوئے ہیں مہینودین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے یہ باد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہی من گھڑتا ہے سرکار رکھو ذرا صبر کرو آٹھ سو سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائدوس سالکین فارسی زبان میں اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا آخر دنیا میں اب کونسی ایسی تبدیلی آگئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے وہ بندہ جو سو گیڑا جے اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے آٹھ سو سال کے بزرگ یہ خرافات شرکیہ واقعات کفریہ گستخانہ واقعات چھاپتے رہے سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائلائٹ کیا اسے مانو اب پتہ چلا ہے نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دی ہے لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا اور ایسے کام یہ میشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے جو جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہم کیا جواب دیتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے باد نہیں ہوگی بڑوں سے ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے یعنی اگر کسی بریلیوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے دیوبندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تکی عثمانی صاحب سے مفتی تکی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے اہل تشیعوں نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نکوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے جواب لے لو آکے میرے گنوں یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے جس سے مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعہ صاف کی ہے سوا گھنٹے کی ویڈیو رقاڈ ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی کرامات اور موٹزات کے اوپر انشاءاللہ تو جواب لے لیں بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کلوایا کہ یہ تو یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا کہ کہہ دو کہ بزرگوں نے نہیں لکھا بعد میں کسی نے ڈال دیا انہوں نے اس کو یہ بھی میرے مشورے پہ انہوں نے قبول کیا اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے اچھا جناب وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی آلہ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں آلہ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپیمی ہیں اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنی کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں نہیں وہ اسطلعی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتوہ لگے گا اچھا اب یہ بات انہوں نے کہا فقریہ دیکھیں ہمارے آلہ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں لیکن وہ جنرل سپیسیفک نہیں جنرل لیکن ہوا کہ اب آلہ حضرت بھی فاس گئے ہیں آلہ حضرت اس طرح فاس گئے ہیں کہ فتوہ رزویہ میں آلہ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے اس کتاب کا نام ہے سبعہ سنابل وہ ہشت بھیج تھی نا آٹھ جنتیں یہ سات بالیاں وہ قرآن میں بھی لفظہ ہے سورة البقرہ میں سبعہ سنابل اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتوہ رزویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشتی رسول اللہ سبعہ سنابل میں بھی نکل آیا ہے ہائے ہائے اب تیرا کیا بنے گا آلہ حضرت صاحب آلہ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے چشتی رسول اللہ اب آلہ حضرت کے خاتے میں ڈل گیا ہے ابھی تک تو یہ سوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے یہ تو سوفیوں کے کلام ہیں آلہ حضرت سے کوئی بات نکالیں آلہ حضرت تو عالم دین تھے مجدد دینوں ملت تھے آلہ حضرت نے سبعہ سنابل کے بارے میں انڈورز کیا فتاوہ رزویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول کتاب ہے اس کتاب کی تعریف کی اب اگر بغیر پڑے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو نمبر ٹو اگر پڑا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آکے بند کی نمبر تھری کیا نبی الاسلام ایسی کسی کتاب کو انڈورز کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں وہ خاص آلت میں بات کی پھر ہم خادم رزوی والی بات کریں گے کہ جڑا پوک دا جائے نبی دے پوک دا جائے انہوں الکانا جانو ہاں جڑا خاص آلت بول دا جائے نبی ہوتے بول دا جائے پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا خیر اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں بعد میں کسی نے ڈال دیئے تو اب آلہ حضرت کا کیا بنے گا اور یہ فوائدوس سالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی سبہ سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی سبہ سنابل میں فوائدوس سالکین کا ہی ریفرنس ہے وہ اریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں ہم ساروں کے ایمیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے کسی کا کوئی ویم اور آٹھ سے سو سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس زمانے کی وہ کتابیں اور آج اردو میں بھی شبیمی ہیں انہوں نے خود ہی پرنٹ کیمی ہیں آپ مجھے بتائیں آلہ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں لہذا چشتی رسول اللہ آلہ حضرت کے خاتے میں اور it means کہ پوری بریلویت کے خاتے میں ڈال گیا اب آپ فیصلہ کریں کہ آلہ حضرت کا کیا بنے گا کیا آپ کہیں گے وہ جائل تھے انہوں نے کتاب نہیں پڑی پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑی تو تعریف کیوں کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی برکہ میں مقبول ہے ناؤدو باللہ نبیل اسلام کے اوپر جھوٹ بان دیا بخاری مسلم کی حدیث جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار کہاں تک بات جائے گی ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتی ہات اچھا اب آپ سوچ رہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں سوچنے کی بات ہے نا اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا آٹھ سے آلماس سو سال پہلے جو میکزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا اس میں جب اشریف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا انہوں نے اس کے پر وہ کیا بیلویوں کے ہاتھ تو پھر ایک چیز آگئی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اتنا ہائی لائٹ کیا کہ آٹھ سو سال ہو چکے ہیں وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے حالانکہ منتھلی میکزین تو ایک دفعہ چھپتا ہے نا اگر میں آپ سے کہوں کہ انیس سو اکیس کی اخبار مجھے دکھائیں فلان دن کی یا فلان مہینے کا میکزین دکھائیں اس کو تو چھوڑ دیں اگر میں آپ سے کہوں کہ انیس سو نوے کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں ٹائم کیمتہ کی لبو گے دوسری اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا 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 کسی کے پاس یہ کونس ایسا میکزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں دیوبندی نہیں چھاپ رہے بریلوی اس میکزین کو چھاپ رہے آئی اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے الٹی میٹی انہوں نے کہا اب اس کیا کہ بند کیسے بند ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پر پنسلووینیا میں تیل کا کونہ مل گیا تھا ان کو چشنی رسول اللہ مل گیا وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز وہ سب دیوبندیوں نے کٹھے کر کے اشلوی تھانمی رسول اللہ کے دفاع پر رکھے ہوئے ہیں ہاں اور مناظروں میں بقیدہ یہ پیش کرتے ہیں ہوئی گال کے پتر فیل ہو گئے اوپاڑی توڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا ہاں بھئی اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹریفائی تو نہیں ہو جائے گا تو یہ یہ انہوں نے حرکت کی یہ انہوں نے بسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں پھر انہوں نے مختلف جواب دیئے میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا ہے کہ یار شتی ہات بھونگیاں کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی تو جب کسی کو ہوش نہ اس سے شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے اچھا جی شریعت کا کلم اٹھ جاتا ہے آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے کس نے دیوانگی دکھائی انا حق کہہ دیا انا الحق کسی نے تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا اللہ کے لیے دیوانگی لیکن انا محمد کو ہی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے دوسری بات ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا مجزوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کی ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں اور پوری سنت سنن ابن ماجہ میں ہے کہ تین لوگوں سے شریعت نے اپنا کلم اٹھا لی ہے نمبر ون مجرون جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی اکل درست نہ ہو جائے نمبر دو سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے اور نمبر تری نابالک بچہ جب تک کہ وہ بالک اور ہوش میں نہ آ جائے یہ مولا علی کا کول امام بخاری لے کے آئے جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچی اٹ کے اور نبیل اسلام سے مرفون سنی بن ماجہ میں حدیث موجود ہے تو ڈیکلیئر کریں کبھی کہتے ہیں مرزوب کبھی کہتے ہیں قلندر کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں کبھی کہتے ہیں شبطی ہات شبطی ہات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے تو تب ہی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑ پھر مرید بھی کیا ہے اچھا یہ ٹون نالت میں مرید کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو جو بندہ ٹون ہو جس کی ہوش نہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں مجھے بتائیں ہوش میں تھے وہ اور شرعی طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفنیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا ازمائش کے لیے بھی کلماتِ کفر نکلوائے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے دوسرا بھی کافر آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی تو آپ چاہے اندر سے امان بھی رکھتے ہیں تب بھی آپ کافر ہیں کہتے ہیں نا کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے اور عملم بالجوارے بھی ہے تینوں چیزیں تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی تو پیر صاحب گزا چاہیے تھا کہتے ہیں کہ پتر میری بھی بیٹھ ٹوٹ گئی پہلے تو میں پیر لبانگا پہلے میں مرید ہوں گا اور سب سے پہلے تیری چاچی دا نکاپنا ہوں گا اپنے نال چاچی بھی گئی ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی بارگ ہو گئی ظاہرہ نکاپ بھی ٹوٹے گا کلماتِ کفر بولنے سے پہلے چاچی دی فکر کرا پھر تیرا چاچا بیٹھ کرے جا کے کسی پیر کھول پھر آگے تنوں پتریا مرید کرا گا میں یہ تو نہیں ہوا اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا وہ فرق محبت میں شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا اللہم انتا ربی آنا عبدو کا اور فرق محبت میں یہ بھی ایک کٹیت کا نام ہے یہ بھی ایک ہے کفیت کا نام ہے اور یہاں کے خاجہ پر ایک ہے تو اس نے یہ کہا دیا اللہم انتا عبدی آنا ربو کا میں تیرا رب ہوں اللہ تو میرا بندہ ہے یہ حدیث ہے مسلم میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبیل اسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لیا ہے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا ہے ایک مثال سے کہ ایک شخص تھا جس کا سارا ساز و سمان ایک اونٹ پر لدہ ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا تو اسے کتنی خوشی ملے گی خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکڑا گئی اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکڑا گئی اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکڑا گئی یہ نہیں کہ بیٹا پڑ پہلے تو یہ پڑتا تھا اب تو یہ پڑ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہانیے گرانیے بند کرو کوئی ہے اس کا کمپیریزن اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا اور حضور نے کیا اسے انڈورز کیا آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی زبان لڑکڑا آگئی یہاں زبان لڑکڑا یہ پوری انٹینشن سے پہلے صحیح کلمہ پڑھوا ہے پھر غلط کلمہ پڑھا ہے پھر کیا کہ دوبارہ ہوئی پڑھ کیا جسٹیفکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر آٹھ ڈالتا ہے بھئی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے یا ہم ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا ہے لیکن الٹی میٹلی ہم ون ون سیچویشن میں ہیں کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی لہٰذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے میں نہیں کہتا ہوں بیرے نام کے کہیں کہ میں میں کرتا ہے میں میں نہیں کرتا جی تو تو ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز تھی جو ہائی لائٹ کی گئی اور یہ بھی انہوں نے جو ایک مولوی سے یہ بیان جس طرح وہ ہمارے بعض بڑے پولٹیکل لیڈرز نے کوئی بیان دلوانا ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں وہ کسی چھوٹے سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں تاکہ ایف آئی آر اس کے اوپر کٹے ہاں پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا یہ طریقہ ہوتا ہے تو یہی عرکت کی انہوں نے چھوٹے سے بیان دلوایا چھوٹا پکڑا گیا چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل عدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی ویٹھا ہوا تھا اور اہل عدیث نے سبہ سنابل سے ہواید السالقین سے ہشت بحیث سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے اوپر تان کی اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے اس کی باطل تعویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا کبھی شتیحات کے نام پہ کبھی وہ خاص عالت کے نام پہ کبھی مسلم شریف کی عدیث پیش کر کے اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا وہ نارے مارا تھا سبحان اللہ خاجہ نے کیا برمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تو جب خاجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ اب تجھے فترہ لگانے کی کیسے جرت ہوئی اور آٹھ چھوٹا یہ کہہ رہا ہے بلکہ چھوٹا نہیں چھوٹو چھوٹو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تمدیلی ہو گئی ہے تو اس سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بات میں کسی نے ان کی طرف منصوب کر دیا یہ بات اور حکایت یہ درست نہیں ہے اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ ذات امامی لسنو ترحمت اللہ اللہ نے اس چیز کی تردید کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بلکل غلط منصوب کی گئی ہیں یہ درست نہیں ہیں اب وہ ویڈیوز تو بتا ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں جسنا پولٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں ان کی قبر تک اب مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے ویسے ہم نے یہی سنے کہ اگر آپ کسی کو کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیئے کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ پرانے زمانے میں بلیاں جھپٹا کرتی تھی اب بلی جب جھپٹے گی تو وہ میرے تک پہنچے گی رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے کتابوں کا میرے تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جگرافک پر دسکوری چینل کے اوپر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریش بھی بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ بچارے اس طرح پہنچ نہیں سکتے باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں باگتے ہیں آکے ٹکر مارتے ہیں خود ہی گر پڑتے ہیں اے بھی ٹکرہ مارنگے اس شیشہ نال یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے ٹائم کیامت تک ہے تمام بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائلائٹ کیا ہے اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ فسیں گے الٹی میٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں میں نے کہا مزید ہائلائٹ کر دوں اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے خاتے میں ڈال گیا ہے آلہ حضرت بریلوی صاحب کے کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورز کی ہے اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے خاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہے نعوذ باللہ من ظالک تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانک چیزوں کے اوپر ہے پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دوسرا نماز کو قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچوان رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا تو یہ بنیادی چیز ہے کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں بلکہ پوچھو انہوں ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے جی آ رہے ہیں تو اٹیکنون انڈسیو نا ہاں